پاکستانی ہیرو ساجد خان کے لیے کتنے کروڑوں کا کتنے گھروں اور گاڑیوں کا انام کا اعلان کیا گیا ہے دیکھئے اس ہیرو نے سنگل ہینڈڈ لی اٹھارہ سال بعد پاکستانی ہوم کنڈیشنز میں انگلینڈ کو بیٹ کیا ہے بیس بال کو دفن کر دیا ہے آئسلینڈ کرکٹ نے اعلان کیا کہ بیس بال اب جو انگلینڈ ٹیم کی جو اگریسیو کرکٹ تھی وہ پاکستان میں دفن ہو چکی ہے اور وہ یہاں پہ کچھ لوگ کٹپا بول رہے ہیں پر یہاں پہ یہ ہیرو ساجد خان ہے جنہوں نے یہاں پہ دفن کیا ہے یہ واحد پاکستانی ہیرو بنے ہیں جنہوں نے دس میچز کے اندر دو تین آلماسٹ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں مین آف دی میچ کے آوارڈ اور پھر ایک مین آف دی سیریز کا آوارڈ تین یہ نہیں ہو چکے جبکہ بابر آزم شاہین چھاسی ٹیسٹ میچز دونوں نے مل کے کھلے ہیں اور ٹوٹل دو مین آف دی میچ ہیں ٹوٹل کوئی مین آف دی سیریز نہیں ہے دو مین آف دی میچ ہے اور یہ اکیلا بندہ ساجد خان وید دا بیٹ وید دا بال گردن پہ بال لگی ہے شرٹ لال ہو چکی ہے شرٹ چینج کر رہے ہیں ہم بائرز کہہ رہے ہیں ہم باہر چلے جو آپ نہیں کھیل سکتے پھر وہاں پہ بالنگ کے لیے ان کی ٹانکیں لگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑوں ٹانکوں کو مجھے بالنگ کرنے دو پر اس کے باوجود ان کی شرٹ بار بار لال ہو جاتی تھی اور شرٹ خراب ہو رہی تھی کیونکہ کچھ الفاظ ہے جو میں نہیں یوز کر سکتا یوٹیوب اللاؤ نہیں کرتا مجھے سو ان کی شرٹ بار بار لال ہو رہی تھی اور بار بار چینج کرنا پڑ رہا تھا سو ان کو سٹیچز لگے ان کو ٹانکیں لگے ان کی چن پہ ان کی گردن پہ اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بالنگ کی حالانکہ شروع میں کہا گیا کہ سائے میں یوں بالنگ کر لیں گے ان کی جگہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی دوبارہ طبیعت خراب ہو جانی ہے بہت زیادہ سٹیویشن خراب ہو سکتی ہے پر یہاں پہ یہ ہیرو نکل کے آئے ہیں پاکستان کے لیے دیکھئے سنگل ہینڈلی انہوں نے پاکستان کرکٹ کو اوپر پنچا دیا جہاں اربو روپیہ کا اس وقت ساٹھ سے ستر لاکھ منتلی پیمنٹ مل رہی ہے آپ کے بابر آزم کو آپ کے نصیم کو آپ کے شاہین کو اور یہاں پہ ساجد خان کو منتلی کوئی سیلری کوئی سنٹرل کنٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے منتلی ایک روپیہ بھی نہیں دیا جا رہا اب ہم کرکٹ شائقین کی ڈیمانڈ ہے کہ فوراں ان کو منتلی ان کی سیلری جاری کی جائے یعنی سنٹرل کنٹریکٹ میں ان کو شامل کیا جائے نواز شداب اسامہ میر ان سب کو دفع کیا جائے ان کی جگہ نومان علی ساجد خان کو منتلی پیمنٹ کی جائے دیکھئے ان کے لیے مختلف کمپنیز نے گاڑیوں کا گھروں کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مزدور ہے دبائی میں مزدوری کرتے رہے ہیں کبھی بیٹ کی گریپ بیچتے رہے ہیں کبھی بیٹوں میں گریپ کرتے رہے ہیں کبھی موبائل ایک بیچ دیا کبھی دوسرا دی دیا یعنی ان کی یہ روزی روٹی ہے اور اب یہاں پہ ان کے لیے مختلف سپونسرشپ پرموشنز مختلف ایڈورٹائزمنٹ یہاں پہ ان کو اعلان کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے لیے بورڈ کو بھی تھوڑی سی شرعہ مانی چاہیے کہ اصل ہیرو جو اپنے نام کے لیے نہیں پاکستان کے لیے کھلتے ہیں انڈینز بھی اب تعریف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تو اپنی ہوم کنڈیشنز میں ہار گیا ہے پاکستان بھی ہار جاتا اگر ان کے پاس ساجد خان جیسا ہیرو نہ ہوتا بلکل یہ بولی ورڈ کے ویلن لگتے ہیں بلکہ ہیرو لگتے ہیں ساجد خان